اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ بیوٹی کریم کیسے بنتی ہے کیسے پیک ہوتی ہے اور کتنے میں ہمیں تیار پڑتی ہے اور کتنے کی آگے فروخت ہوتی ہے بہت ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو ہونے والی ہے ضرور دیکھئے گا یہ نمبر نوٹ کر لیجئے یہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں یہ سٹینلس ٹیل کا ڈبل جیکٹ مکسر ہے اس کو بوائلر مکسر کہتے ہیں اس کے نیچے آگ جل رہی ہیں اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے لیکن یہ پانی باول کے اندر نہیں ہے اندر سے خالی ہے پانی جو ہے یہ اس کی باہر والی سائیڈ پہ ہے تو جب پانی گرم ہوگا اس کے اندر جو چیزیں ڈالیں گے تو وہ پانی کی گرمائز سے گرم ہو جائیں گے ابھی سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں پانی اور پانی کون سا ہے لی دسٹل واتر یہ چیک کریں یہ ڈیسٹل واتر ہے یہ ہم ڈالیں گے اور یہ پانی ہے ایک اشارہ آٹھ سو بیالیس گرام جی ڈالیں یعنی ایک کلو اور آٹھ سو بیالیس گرام جی پانی ڈال دیا پانی کے بعد ہاں اس کے اندر ڈالیں گے پی جی دکھائیں پی جی یہ ہے پی جی یہ ہم ڈال رہے ہیں ایک سو پچیس گرام اب مکسر کو چلا دیں گے آن کریں مکسر چل گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے گلائسرین ڈی ایم وارٹر جو ہے وہ پورا نہیں ڈالا تھا جو باقی بچ گیا وہ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈی ایم وارٹر ٹوٹل ایک کلو اور آٹھ سو بیالیس گرام ڈالیں گے یہ پانی پورا ہوگیا اور اس کے اندر پڑا گیا پی جی اب ڈالیں گے گلائسرین یہ ہے جی گلائسرین اور گلائسرین ہم ڈال رہے ہیں سو گرام ڈالیں گے تو اس کو کتنی دیر تک جرم کریں گے جب تک اس کا ٹیمپریچر ستر ڈیگری نہیں ہو جاتا تو اس کا ٹیمپریچر کیا سے چیک کریں گے ہرمومیٹر ہرمومیٹر چیک درجے دکھائیں ابھی کتنا ٹیمپریچر ہے اس کو بند کر دیں یہ تھرمومیٹر ہے ہرمومیٹر سے ہم اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیں گے کہ اس وقت کتنا ہے ستر ڈیگری ٹیمپریچر ہونا چاہیے جی تھوڑی دیر ڈیپ رکھیں گے یہ بہت ہی اچھا زبردست چھوٹا سا کاروبار ہے اور منافع بخش کاروبار ہے کتنا ہے جی اس وقت فیفٹی ٹری ڈگری ہے تو جب ستر ڈگری ہو جائے گا تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے تجھے موٹر کو چلا دیں جی دوبارہ یہ ستر ڈگری ہو گیا ہے اور اس کو لگے ہیں تقریباً پندرہ منٹ تو اب اس پانی کو نکال لیں گے ایک برتن کے اندر اور اس کو الیدہ رکھ دیں گے اب ہم آئل بیس چیزیں جو ہیں ان کو مکس کریں گے پانی پی جی اور گلیسرین گرم کر کے ہم نے اس میں نکال لیے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں گلیسرین اور شریف ویزلین یہ ویزلین ہے اور یہ ہم ڈالیں گے اس میں ایک اشاریہ سات سو بارہ گرام ایک کلو سات سو بارہ گرام ایک کلو سات سو بارہ گرام ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ویزلین یہ ویزلین میلٹ ہو گئی ہے اب موٹر کو چلا دیتے ہیں چلائیں چلانے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے کروڈا کروڈا ویکس بھی اسے کہتے ہیں یہ ہم ڈال رہے ہیں اس وقت دو سو پانچ گرام ڈالیں ویزلین ہم نے ڈال لیا ایک کلو اور سات سو بارہ گرام اگلے اس میں کروڈا ڈال لیں کروڈا کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بی ویکس بی ویکس ہم ڈالیں گے ایک سو تین گرام ڈالیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سٹیرک ایسد سٹیرک ایسد ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو سو پانچ گرام ڈالیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے سٹائل الکوہل ڈالیں سٹائل الکوہل ہم ڈالیں گے دو سو پچاس گرام اس کے بعد ہم ڈالیں گے سینی سلیکیسد سینی سلیکیسد جو ہے یہ جائے گا سترہ گرام اس کو ہم چلنے دیں گے جب تک کہ یہ مکمل دور پر ساری چیزیں مکس نہیں ہو جاتی ہیں تقریباً سات منٹ میں یہ بلکل حل ہو گیا اب اس کو بند کر دیں گے مکسر کو جو شروع میں ہم نے پانی گرم کر کے رکھا تھا گلیسرین والا اب یہ اس کے اندر ڈال دیں گے لے آئیں جی یہ وہ پانی گلیسرین والا اب اس کے اندر اب مشین کو چلا دیں گے سپیڈ زیادہ کرنا چاہے تو اس میں زیادہ کا آپشن بھی موجود ہے سپیڈ چیک کریں ٹھیک ہے اوکے جی یہ سپیڈ فلال ٹھیک ہے اب ہم اور جو چیزیں رہتی ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے جیسے کہ الفا آرگوٹین ڈالیں گے دکھائیں درا الفا آرگوٹین یہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر سو گرام اب ہم اس کے اندر کیا ڈال لیں جی عیلن ٹھیک ہے ایلن ٹائن جی ایلن ٹائن ڈالیں گے ہم اس کے اندر چون Hungary ثقاف آرگوٹین آرگوٹین کے بات ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں ای ڈی ٹی اے پانچ جرام دکھائیں ڈی ٹی ای پانچ گرام ڈی آنے لیں ڈی ٹی اے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں زینک اپس آکسائیڈ کیا ڈال رہے ہیں زینک اپسائیڈ جی ڈالیں ایک سو پچاس گرام زنک اوکسائیڈ ہم نے ایک سو پچاس گرام ڈالا ہے اب ہون اس کے اندر ڈال رہے ہیں تائٹینیم ڈائی اوکسائیڈ ایک سو پچیس گرام جی ڈالیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گئی ہے یہ کی کریم یہ ٹائٹینیم ڈائی اوکسائیڈ آگے اب ہم اس کے اندر یہ سو پچیس گرام ڈال ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوجک ڈائی پال میٹ ڈائی پال میٹیٹ سو گرام کوجک ڈائی پال میٹیٹ اس کے بعد ہے وائٹامن بی تری یہ دوسرا نام ہے اس کا یہ اس کا دوسرا نام ہے نیا سینامائٹ اس کو وائٹامن بی تری بھی کہتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے اس میں سترہ گرام اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایم پی ایم پی دس گرام ڈالیں ایم پی کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پی پی یہ بھی دس گرام ڈالیں گے اس کے بعد آئے گی وائٹامن ای وائٹامن ای جو ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں پچیس گرام پچیس با گی وائٹامن ピ chores ہمارے پچیس با گی پچیس ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں فریگرنس یعنی خوشبو خوشبو اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کو جار کے اندر نکالا جا رہا ہے مینول فلنگ کرنی ہو تو جار میں نکال سکتے اس کی مشین تھوڑی سی مہنگی ہے تقریباً اڈائی لاکھ روپے کی وہ بھی پڑی ہوئی ہے فیکٹی کے اندر اگلی ویڈیو میں میں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں اب یہ جار کے اندر بھرا گیا ہے جار کے بعد چھوٹے جار میں ڈال کے بھی اس کی پیکنگ کی جا سکتی ہے اس سے ڈائریکٹ بھی کی جا سکتی ہے مکسر کو بند کر کے ایسے نکالیں تو زیادہ اچھا ہے چلتے ہوئے نکالیں گے تو جیسے پہلے تھوڑے چھینٹے اڑیں ایسے چھینٹے اڑیں گے مینول کرنا ہے تو اسی طریقے سے ہو جائے گی اگر آٹو پہ کرنا ہے تو پھر اس کو مشین میں ڈال دیں گے فلنگ مشین میں یہ ایک جار کے اندر سڑے بارہ گرام جو ہے وہ پیک کیا جا رہا ہے اس کو تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے آپ نے فلنگ کر دینی ہے کیونکہ یہ تھوڑی دیر میں جمنا شروع ہو جائے گا یہ فلنگ ہو گئی ہے ڈبیاں سڑے بارہ گرام کی یہ ڈبیاں ہیں فلنگ ہو گئی ہے چائنیز ڈبی یہ پاکستان میں نہیں بنتی چائنہ سے بنگوائی ہے یہ کھول کے دکھانا میں یہ اندر سے چیک کریں یہ خالی ہے ڈبی اس وقت اور یہ کریم سے بھری ہوئی ڈبی ہیں بند کرنے کے بعد اس ڈبی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس کا نام ہے زرف زی ای آر ایف کھولیں درہا یہ ایسے پیکنگ ہوتی ہے بہت خوبصورت پیکنگ ہے اور بہت مہنگی پیکنگ ہے یہ اور ڈبی بھی بہت مہنگی ہے اور پروڈکٹ بھی بہت اچھا ہے یہ چھے ڈبیاں جو ہیں ایک بڑے باکس میں ڈالی جاتی ہیں اور یہ ایک ڈبی ان ہاؤس تیار ہوکے ایک سو پچیس روپے کی پڑتی ہے دو سو روپے کی جو ہے یہ دکانداروں کو جاتی ہے جو جنرل سٹورز وغیرہ پہ اور یہ اٹھائی سو روپے کی ریٹیل ہوتی ہے مزید معلومات کے لیے آپ اس ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ بنی بنائی کریم لینا چاہیں کھلی تو وہ بھی مل جائے گی اگر آپ اپنی برینڈنگ کروانا چاہتے ہیں یعنی اپنے نام کی پیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی اور اگر رو میٹیریل چاہیے تو آپ کو اسی نمبر سے رو میٹیریل بھی مل جائیں گے یہ ایک چھوٹا سا کاروبار ہے لیکن بہت ہی صاف سترا کاروبار ہے یہ گھر میں کیا جا سکتا ہے خواتین کر سکتی ہیں سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کیمسٹری ہے اس کے ساتھ چھڑا چھاڑی مناسب نہیں ہے فارمولیشنز احتیاط کے ساتھ بنانی ہے اگر اس کی ٹریننگز بھی لینا چاہیں تو اسی ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ٹریننگز بھی لے سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ و السلام پاکستان زندہ بات جب فلنگ کرتے ہیں تو کریم چونکہ گرم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ایسا ململ کا کپڑا ڈال دیں اور پنکھا چلا لیں تھوڑی ہی دیر میں یہ خوشک ہو جائے گی اس کے بعد آپ دھکن بند کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ فوراں ہی دھکن بند کر کے دبی کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں تو کریم دھکن کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے تو وہ جب کھولتا ہے کلائنٹ یا کسٹمر تو اس کو ایک بیڈ فیل آتی ہے لہٰذا اس طرح سے اس کے اوپر کپڑا رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پنکھا چلا کے یہ ٹرائے ہو جائیں گی شکریہ